ستنام جائے بھیم جوہار ستی اتوال واہد رجی کا خانصہ واہد رجی کے لیے واہد صاحب مانوتا چینل دیکھ سن رہے ہیں سبھی درسکوں کا بہت سواگت ہے میں ہو جگریش واہد صاحب مانوتا چینل کے لیے اور آج ہم خاص بشے کو لے کر جڑے ہوئے ہیں مانوور کانسی رام صاحب جو بہجن نائک تھے بھارت کے بہجنوں بہجنوں کے مسیحہ بھی کہہ جاتے ہیں ان کی آج جنو دیوست پوری بھارت میں بہجنوں کے دوارہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور ہم سب ویسا مانوتا چینل کے اور سے بھی مانوور کانسی رام صاحب کے جہنتی کے اثر پر انہیں ست ست نمن کرتے ہیں اور ایسے بہان سکسیت جنہوں نے بھارت کے مون لیوانسیوں کو بابا صاحب امبیٹ کر اور بدھ کے ویچاروں کی اور ایک سمتہ سمرشتہ کی اور نجانے کے جشہ میں جیون پریئر انہوں نے سنگرس کیا اور ان کے سنگرس کے بدلت آج بہجن سماج کی جو استھیتی ہے کافی سدرد ہوئی ہوئی ہے میں آج ان کے جہنتی کے اثر پر میں ہمارے ساتھ جڑے مہمانوں کا سواگت کرتا ہوں ساملال بھارگوی صاحب کا ہمارے ساتھ جڑ چکے راجند بنجارے صاحب کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں ساتھ مانو تا چینل میں اور آج کی اس پریچرچہ کو شروع کرنے سے پہلے مانوور کانسی رام صاحب پنجاب میں ایک پنسوچی جاتی کے سکرم دسیا پریوار میں ان کا جنگ ہوا اور کافی جیمن کے پتل پتل سنگرسوں سے جوچتے ہوئے پہلے تو وہ نوکتی کرتے رہے اور بعد میں جب انہیں بھاوہ صاحبیں بیٹھ کر کہ جیمن پریچھے کے بارے میں انہیں جب جانکاری ہوئی تب انہوں نے اپنا سنکلپ لے کر بھارت کے بہوجنوں کو جگانے کے لیے اپنا گھر پریوار چھوڑ دیا تو میں ان کی جہنتی کے اوثر پر سیاملال بھارگو صاحب سے اگرہ کرتا ہوں کہ مانوور کانسی رام صاحب جہیں بہوجنوں کے مسیحہ کے روپ میں بھی جانتے ہیں اور بہوجن نائک بھی انہیں کہا جاتا ہے تو ان کے جہنتی کے اوثر پر آج جو خاص پریچرچہ ہے ہم ان کی جیون سے لے کر ان کی آخری پڑاو تک کے بارے میں ہمارے جیون سے ہم چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے میں ساملال بھارگو صاحب کو آمندرت کرتا ہوں کہ مانوور کانسی رام صاحب کے بارے میں اپنے ویچار رکھیں بھارگو سر آج کے جہنتی کے موقع پر مجھے مانوور کانسی رام صاحب جی کے جیون سنگھر بھارگو سر آپ کے موبائل کے آواز تھوڑی کم ہے تھوڑی بیلوم پڑھا لیں مانوور کانسی رام صاحب جی کے جہنتی کے موقع پر اب آواز ہی کہا رہے ہیں سر آبی ٹھیک ہے ہاں مجھے بولنے کا موقع دیئے ہیں اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں دھنیباد آج کے جہنتی کے موقع پر سب سے پہلے بہجن سماج میں جن میں ان سمان سنتوں گروہوں مہاپوروشوں ستھاگت بودھ مہاتمہ جوتی باپ پھولے ماتا شاہیتری بھائیت پھولے چھترپتی ساہو جی مہراج بابا صاحب امبیت کر اور آدی واسی سماج میں جن میں گریشہ مونڈا چھتیزگر میں جن میں پرم پوجے گروہ گھاچی داز بابا جی اور ان تمام سنتوں گروہوں کا پریچائے کرانے والے مہا نایات پرم سماننے پرم آدھرنے مہا مانو 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 مر کانشی ران صاحب جی جس سے پرم آدھرنے ماتمین کو اس موقع پرصت نمان کرتا ہوں اور سمپون äll دیس واضیوں کو مانو مر کانشی ران صاحب کے جانم جیلتی رنری جیاRep کے پر بیر سان کا Evolution دیتا ہی distortion ترماننی صافیوں کہ اگر کانشی ران صاحب نہیں ہوتے تو میں میں نے جن مہا پرسوں کا نام لیا ان مہا پرسوں کو ہم لوگ نہیں جان سکتے تھے ان مہا پرسوں کو ان جمعانے کے جو راجنیتی تھا وہ راجنیتی نے دبا دیا تھا مہا مانو اور کانسی ران صاحب کہ جب ادائی ہوا ایک ایک کر کے تمام مہا پرسوں کو ہمارے سامنے لائے اور ان سے پرچائے کر آئے مانو اور کانسی ران صاحبی کا جنم 1934 15 مارچ 1934 پنجاب کے روپڑ جلے کے چوکڑی گوت رہا تھا سکھ پنج کے انوائی تھے اور رام دسیا کہنے سے آج کے حساب سے جو جو شرول کاشت میں جو چمار جاتی ہے اس جاتی سے رام دسیا جو ہے وہ بیلان کرتا تھا ان کا پرارمبھی سکھا گاؤں میں ہی روپڑ جلے کے خباسپور گاؤں کے پاس ملک پور کر کے گاؤں ہیں وہاں ان کا پرارمبھی سکھا ہوا اور اس کے بعد انہوں نے جو مہا ودیالائی کا جو سکھا لیا بی ایسی کا سکھا گورنمنٹ کالیج روپڑ میں انہوں نے لیا مانو اور کانسی ران صاحب بہت خونہار تھے اور اس جمانے میں ان کے گاؤں میں یا روپڑ جلے میں بی ایسی پاس کرنے والے ان کے سماج میں پہلا بیدیار کی تھے اتنا وہ ہونہار تھے مانو اور کانسی ران صاحب اپنے جیونی میں کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں کسی پرکار کے کوئی کانسی پھلنگ اس جمانے میں نہیں ہوتا تھا لیکن اور لوگوں کے ساتھ میں ہوتا تھا ان کو دیکھ کر کے بہت دکھی اور پڑیت ہو جائے کرتے تھے مانو اور کانسی ران صاحب بی ایسی پاس کرنے کے بعد نوکری کے تلاس میں وہ انہیس سو چھپن اس میں دہرہ دون گئے اور دہرہ دون سے انہوں نے دہرہ دون میں نوکری جوائن کیا اس کے بعد وہ اس سے اور بہتر بڑھیا نوکری کے تلاس میں انہوں نے فارم بھرا تھا اور انہیس سو انٹھاون میں پونہ میں سینٹرل انسٹیٹوٹ آپ ملٹری ایکسپلوسیو یہ دیپارٹمنٹ تھا وہاں پر وہ سنسودھان ادھیکاری کے پت پر نوکری جوائن کیے انہوں نے ایک بار اپنے گاؤں 20 دن کے لئے گئے تھے اور جب گاؤں سے واپس آئے لیکن تیرسٹ چونسٹ میں بودھ جہنٹی اور امبیٹکر جہنٹی کو چینسل کر کے اس کے جگہ پر تیلک جہنٹی اور ایک دن دیوالی کے چھپتی کو بڑھا کر کے وہ جو بودھ جہنٹی اور امبیٹکر جہنٹی کو چینسل کر دیا گیا تو دی آر ڈیو میں چطور سبرگ کرمچاری دینہ بھانا وہ وہاں کا یونین کا لیڈر تھا شرور کاشت کے اور سے جب ان کو منیجمنٹ نے سائن کرنے کے لئے بلائیا اس لیٹر میں تو انہوں نے دیکھا دینہ بھانا نے دیکھا کہ اس میں تو بابا تھا بمبیٹکر جہنٹی کی چھپتی اور تہاگت بدھ کی جہنٹی کی چھپتی جو ہمیں ملتا تھا وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں ہے اور اس کے جگہ پر اس کے جگہ پر تیلک کی جہنٹی اور ایک دن دیوالی کے جہنٹی کو برہ دیا گیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اس لئے میں اس آردر پر ساہد نہیں کروں گا انہوں نے سائن نہیں کیا سائن نہیں کیا تو منیجمنٹ ان کو دباؤ پورنس طریقے سے سائن کرانے کا کوشش کیا لیکن پھر بھی دینہ بھانا جی نے ان کے دباؤ میں بھی آ کر کے اس آردر میں سائن نہیں کیا اور اڑا رہا اور کہا کہ بھائی یہ ہمارے مہاپوروس ہیں اور ہمارے مہاپوروسوں کی سہنتی کے چھٹی کو آپ کاٹ کر کے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں یہ سیدول کاشت کے ساتھ میں انیائے ہو رہا ہے اور دیش کے سمام جو مہجن سماج کے لوگ ہیں سوسید دلیت سماج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انیائے ہیں تو ان کو جو یونین تھا یونین سے ڈیسمیس کر دیا گیا دینا بھانا جی کو جب یونین سے ڈیسمیس ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ کانسی رام صاحب سے ملتے ہیں حالانکہ کانسی رام صاحب کو اتنا نزدیکی سے نہیں جانتے تھے اور ان کا کٹ کٹ اتنا اچھا تھا کہ وہ برامنوں سے بھی اچھا دیکھتے تھے برامن تھاکور بنیا سے بھی اچھا دیکھتے تھے تو ان کو لگتا تھا یہ ہمارے اپنے نئی ہوں گے شرور کاشٹر کے نئی ہوں گے لیکن ایک دن ان کا گاہ سے چھتھی آیا تھا وہ چھتھی کو انہوں نے پڑھا تھا اس میں رام دسیا لکھا تھا تو یہ اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے رام دسیا جو ہے پنجاد کے وہ شرور کاشٹر میں ہوں گے تو چلو ملتے ہیں ملنے سے کیا جاتا ہے چھوڑا اپنا جو عبیتی ہے جو منیجمنٹ ہمارے ساتھ تنیائے کر رہا ہے اس پر ان سے چرچہ کریں گے تو مانے ورکانسی رام صاحب کی پاس میں ملنے گئے مانے ورکانسی رام صاحب سے ساری بات بتایا انہوں نے تو پہلے سن چکے تھے اس دیبھاگ کے ودھکاری تھے دیپارٹمنٹ کے ودھکاری تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو یونین کے لوگ ہو یہ کبھی منیجمنٹ سے مل جاتے ہو کبھی ورکر کے پکش میں بات کرتے ہو اور میں اگر آپ کے ساتھ آؤں تو آپ منیجمنٹ کے ساتھ مل گئے تو آپ کو ساتھ دینے سے فائدہ کیا تو پہلے دفعے تو انہوں نے دینا بھانا جی کو وہاں سے بھگا دیا بولے جاؤ میں آپ کے ساتھ آپ کا صحیح نہیں کروں گا وہ چلے گئے لیکن دوسرے دن پھر وہ دس بارہ ساتھیوں کو لے کر 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 مچاریوں کو لے کر پھر ساتھ ساتھ کے پاس جائے اور پناہ نیویدن کیے کہ آپ ہمارا مدد پورا سنگھل کریں گے آپ ہمارا ساتھ دیجئے تو جب وہ دوبارہ گئے تو وہ دینہ بھانا جی کو ساتھ دیا اور اسی دوران دینہ بھانا جی کو نوکری سے بھی مرخاص کر دیا گیا تو مانیور کانسی ران جی نے دینہ بھانا جی کے ساتھ میں لڑ کر چھتھی پتری کی مانترہ نال تک دی اور گئے پورٹ میں بھی کیس کیے اپنا پاکیٹ بھی لگائے پیسہ بھی لگائے اور پیسہ لگانے سے اور مانیور کانسی ران جی کے محنت سے پھر سے دینہ بھانا جی کا جو یونین میں جو پوشت تھا اس کو بہال کیا گیا نوکری میں بھی بہالی ملی اور بدھ جینطی اور بابا صاحب مبیٹ کر جینطی کو بھی بہال کیا گیا اسی دوران وہاں جو ہے ڈی آر ڈی او میں ڈی کے کھاپڑڑے صاحب یہ بھی وہاں ڈوکری کرتے تھے تو ڈی کے کھاپڑڑے صاحب جو ہے مانیور کانسی ران صاحب جی کو ایک کتاب دیئے تھے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور بابا صاحب مبیٹ کو بارے میں آپ جان سکتے ہیں اس کو پڑھ کر کے اچھے طریقے سے بابا صاحب مبیٹ کو جانیں گے آپ دونوں نے کتاب دیا تھا مانیور کانسی ران صاحب نے جاتی بھیت اچھت نام کتاب کو رات میں کئی بار پڑھا چار پانچ بار رات بھر ان کو نین نہیں آیا اور وہ گم بھیر ہو گئے اس کے بعد میں وہ دھیرے دھیرے بابا صاحب کے دوارہ لکھے تمام پستکوں کو بھی اپڑھے اور تمام جو سنت گرو مہا فروس جمانے میں ہوئے ستھاگت بودھ کو پڑھے انہوں نے چھترپتی ساہو جی مہراج کو بھی پڑھا تمام سنت گرو مہا پرس کو پڑھا پڑھنے کے بعد میں اس کو لگا یہ جو بابا صاحب نے کام کیا ہے اور جو ادھور رہ کیا ہے اور انہوں نے احوان کیا ہے پڑھے لکھے کرمچاریوں کو نوکری پیسہ لوگوں کو ڈاکٹر کو انجینئر کو وکیل کو وہ تو نہیں کر پا رہے ہیں لیکن وہ بابا صاحب کے جو مجھن چو ادھورا ہے اس کو پورا کروں گا یہ سوچ کر کے مانیور کانسی رام صاحب میں بابا صاحب کی آندولن کو آگے بڑھانے کے لیے وہ سنکل پلے کر کے اس کام کو شروع کیے جب وہ ایک گھٹنا بتا رہا ہوں تو جب بابا صاحب امیت کر کے بارے میں انہوں نے گمبیرت سے جانا تو انہوں نے پونہ میں ایک شنگتھن بنایا اور اس شنگتھن بنا کر کے بابا صاحب امیت کر کے جانتی منانا شروع کیے ایسا ہی تمان سنتوں گروہ مہا پورسوں کی جانتی منانا شروع کیے تو تلسٹ چونسٹ کی بات ہے چونسٹ کی بات ہے جب وہ جانتی منانے کے لیے ایک میٹنگ رکھا گیا اور میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ اس سال جو ہے ہم بڑے دھوم دھام سے باو صاحب امیت کر کی جانتی منائیں گے تو میٹنگ میں اور لوگوں سے رائن مانگا گیا کی کیسے کیا کریں جانتی منانے کے لیے دھوم دھام سے منانے کے لیے تو ایک ساتھی نے کہا کی بھائی اگر کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو اس کے لیے پیسا سہیے اور ابھی تک آپ پروگرام کرتے رہے ہیں اور سارا پروگرام کا پیسہ آپ اپنے پاکٹ سے دیتے رہے ہیں تو کب تک آپ اپنے پاکٹ سے پیسہ دیتے رہیں گے تو کیوں نے ایسا کیا جائے کہ ہم لوگ کوپن چھپا لیتے ہیں اور کوپن چھپا کر کے سماج میں جا کر کچھ کلیکشن کریں گے ڈونیشن ہم لوگ جہنٹی کے کارے کرم کو سمپور کریں گے میں نے کانسی رام سہار نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اے بھی کر لیتے ہیں کر کے دیکھ لیتے ہیں تو کوپن چھپایا گیا اور بڑے دھوم دھانتے جہنٹی کے پروگرام بھی ہوا جہنٹی کے پروگرام ہونے کے بعد کچھ دس ایک دن کے بعد میں ایک ساتھی نے کہا کہ صاحب جہنٹی تو ہو گیا اور دس دن گجر بھی گیا ہے تو کیوں نے حساب کتاب کر لیا جائے کتنا پیسہ آیا ہے کتنا پیسہ گیا ہے اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے تو مانے ورکاسی رام صاحب جنہ نے کا بہت اچھی بات ہے کری لینا چاہیے آلائکہ وہ جانتے تھے کلیکشن میں کچھ پیسہ آیا نہیں ہے سارا پارکٹ کا پیسہ تو انہی لگا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تو جو ساتھی نے کہا تھا کہ حساب کتاب ہو جانا چاہیے ان کو کانسی رام صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ پی یہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی اہاں بیٹھا خوئی سارے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کوپن میں سے کتنا کتنا کلیکٹ کر کے دیئے ہیں تو جان کر تاجوب ہوگا کہ کوپن میں سے ایک روپیا کلیکشن آیا تھا اور کوپن کو چھپانے کا خرچہ پانچ روپیا ہوا تھا تو مانو اور کانسی رام صاحب نے کہا کہ مجھے تو بہجن سماج کے لئے کام کرنا ہے بہجن سماج کو آگے بڑھانا ہے اور ہم کوپن چھپاتے ہیں پانچ روپیا خرچہ ہوتا ہے اور ایک روپیا کلیکشن آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ حساب کتاب ہو جانا چاہیے تو اگر میں لوگوں کو حساب کتاب دیتا رہوں گا تو بہجن مومنٹ کو آگے کیسے بڑھاؤں گا میرا سارا سمئے تو حساب کتاب نہیں نکل جائے گا تو انہوں نے وہیں پر سنکل پیا کہ مجھے تو بہجن مومنٹ کو آگے بڑھا نہیں ہے تو اگر میں پریوار بناوں گا تو لوگ مجھ سے حساب کتاب مانگیں گے کہیں گے آپ پریوار بنائے ہو تو آپ کلیکٹ کر کے پیسہ لے کے جاتے ہو پریوار میں تھرچ کر دیتے ہو اگر میں گھر پریوار میں جاؤں گا ماتا پیتا کے پاس جاؤں گا تو لوگ پھر کہیں گے کہ آپ ماتا پیتا کے پاس جاتے ہو کلیکٹ پیسہ وہاں بھی چھوڑ آتے ہو اور میں ان کو حساب دیتے دیتے تھک جاؤں گا اس لئے میں سنکل لیتا ہوں کہ آج کے باد میں سادھی نہیں کروں گا جب میں سادھی ہی نہیں کروں گا میرا بی بی بچے نہیں ہوں گے تو خرچہ کا سوال ہی نہیں ہے کو یہ نہیں کہ سکتا کہ آپ اپنے بی بی بچے کو چندہ اکر کر کے پیسہ دیتے ہو پہلا سنکل پہنے لیے دوسرا انہوں نے سنکل لیا کہ میں اپنے ماتا پتا کے پاس میں نہیں جاؤں گا ہوم ٹاؤن میں نہیں جاؤں گا چون کہ وہاں بھی جاؤں گا تو یہ مانگتے رہیں گے ہمیں ان پہ حساب کتاب دیتے رہوں گا اور جو پہوجین مومنٹ کا کام ہے اس میں بادہ آئے وہ بھی سنکل پہ دوسرا سنکل تریسرا سنکل پہ میں اپنے نام پر نہ تو ایک جمین خرید گا اور نہ ہی بینک بیلنس بنا تیسرا سنکل پہ انہوں نے لیا اور اس تقار سے انہوں نے سنکل پلے کر کے مہجن مومنٹ کے لیے جی جان سے لگ گئے اور آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ان کا پتا جی کا دہان ہوا چونس کے آس پاس تو آس پاس کے ہی چیترہ میں ان کا ایک میٹنگ تھا اور وہاں جا کے ان کو بتایا گیا کہ آپ کے پتا جی کا تحانت ہو گیا ہے آپ ان سے چاہ کر ان کے جو ہے دال سنکار میں پہنچ ایسا کر کے ان کو سندیز دیا گیا لیکن ماندے ور کانسی رام صاحب پرا کا سنکل لے چکے تھے اور اس سنکل کو نبھانے کے لئے انہوں نے اپنے پتا جی کے مرسی کی کار اکرم میں بھی نہیں گیا اس پرکار سے ماند ور کانسی رام صاحب جو ہے دریر سنکل پلے کر کے بہت این مومنٹ کے لئے اپنا پورا جیون سمر پتی مومنٹ آگے بڑھانے کے لئے وہ سبے سلے سام اور سام سلے سبے تک پورا مومنٹ کے بارے میں چلتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے چلتے رہتے تھے انہوں نے نوکری بھی چھوڑ دیا ادھر سے ان کا دھیان پورا اٹھ گیا یہاں تک کچھ پیسہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے ان کو ملنا تھا ان کو تک وہ لینے کے لئے نہیں گئے ان کا دھیان نوکری سے پوری طریقے سے ہٹ گیا اور لگاتار وہ سائیکل میں کرائے کے سائیکل میں کرائے کے سائیکل میں لوگوں کو بہوچن مومنٹ کے بارے میں بتانے سمجھانے اور ان کو جوڑنے میں دن بھر لگے رہتے تھے دن تو اس قسم سے انہوں نے مومنٹ کو شروع کیا اور 1971 میں انہوں نے بیٹھاک رکھا مدرازی سکول میں اور وہیں کونہ میں پڑھے لکھے کرمچاریوں کا تو پہلا بیٹھاک ان کا ہوا اور اس میں آدھر نیٹی کے خاپرڈے صاحب بھی اس بیٹھاک میں تھے کاریبا پچاس ساٹھ لوگ اس بیٹھاک میں کر تھے اور اس بیٹھاک میں مانو اور کانسی رام صاحب نے بتایا کہ بابا صاحب امبیت کر کی پریاست تھے اس دیش دیش کے اندر میں جو سیٹول ٹرائیب OBC اور دھارمی کلپ سنکھ سماج کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کافی پیدا ہوا ہیں اور کافی لوگ جو ہیں نوکری میں لگے ہوئے ہیں کوئی اس زمانے میں سترہ لاکھ سچھت کرمچاری بابا صاحب امبیت کر کے پیاس سے نوکری میں لگے دونوں نے کہا کہ ہم جو ہے ان کرمچاریوں کا ایک شنگتھن بنا لیں پڑھے لکھے کرمچاریوں کا تو ہمارا مومنٹ بڑھ تیجی سے آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ پڑھے لکھے کرمچاری کا ہم سنگتھن بنائیں گے تو ان کے پاس میں آٹھ گھنٹ دوٹی کے بعد میں ٹائم بھی رہتا ہے 24 گھنٹ میں سے آٹھ گھنٹ دوٹی میں لگائیں گے آٹھ گھنٹ اپنے پریوار دس گھنٹ اپنے پریوار اور سونے میں لگائیں گے آرام کرنے میں پھر بھی 6 گھنٹ وہ پری رہتے ہیں ان کے پاس ٹائم رہتا پڑھے لکھے کرمچاریوں کے پاس دوسری بات پڑھے لکھے کرمچاریوں کے پاس میں دھیماغ بھی رہتا ہے کیونکہ وہ جس دیپارٹمنٹ میں ہیں اس دیپارٹمنٹ کے لئے پلاننگ کرتے ہیں تو جو پلاننر ہے اس کے پاس دیماغ ہوتا اور پڑھے لکھے بھی ہیں اور تیسری بات یہ نوکری کرتے ہیں تو نوکری کرتے ہیں تو ان کے پاس میں تیجری پیسہ تینوں پیسہ بھی ہے ان کے پاس ٹائم بھی ہے تیلنڈ بھی ہے تیجری بھی ہے تو سترہ لائک جو پڑھے لکھے کرم چاری ہیں اگر ان کو جوڑ کر کے سنگتھر بنا کر کے جوڑ لیا جائے اور ان سے ٹائم ٹیلنٹ اور تیجری لیا جائے تو ہم جو ہے امبیٹ کری مومنٹ ہے اس کو بہت آسانی سے آگے بڑھا سکتے ہیں اور جو بابا ساہب امبیٹ کرنے جو سپنا دیکھا تھا اور جو ان کا کارم ادھورا رہ گیا ہے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں یہ انہوں نے ایک ساتھ کے جو پہلا میٹنگ ہوا اس میٹنگ میں اپنے ساتھیوں کو کہا اور سمجھا یا تو سب نے مانو اور کانسی رام صاحب کے باتوں سے سنتو شو ہے انہوں نے پڑھے لکھے کرمچاریوں کو جوڑنے کا کام شروع کیا انہیس سو ایک سب سلے کر کے انہیس سو اسی تک وہ لگی رہے انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ کم سے کم دو دو لاگ پڑھے کرمچاریوں کو جوڑنا پہلا دو لاگ پڑھے کرمچاریوں کو جوڑنے کو رکھا اور 71 سے لے کر کے اسی تک وہ لگ بھگ تیس ہزار پہ دی ہولڈر جو ڈاکٹری کے اپادی والے کرمچاریوں کو جوڑ پائے تھے اور کریمبن ڈیڑھ لاگ کے آس پاس ڈاکٹر اور 3 چار لاگ ڈیڑھ ڈیڑھ لاگ کے آس پاس ڈاکٹر انجینئر کو جوڑ پائے تھے کل بھلا کر کے انہوں نے جو ہے جو ٹارگٹ بنایا تھا وہ لگ بھگ 80 کے آس پاس پورا ہو گیا تھا آب مومیلٹ کو آگے اور دھار دینا تھا تیز کرنا تھا مومیلٹ کو تو پڑھے لکھے جو کرمچاری کا سنگتھن ہے وہ سنگھر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ سیویل کنڈاکٹ رول میں بندے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایک دائرہ ہوتا ہے کام کرنے کا وہ ٹائم سکتے تھے لیکن جہاں پر آندولن کی جبور تھا جن سمسی سمسی سمیتی اس لئے انہوں نے 1981 میں 1981 میں دلی سوشی سنگھر سمیتی اور دلی سوشی سنگھر سمیتی کے مادھیم سے اس سمائے جو جن سمسی سمسی تھ اس اس پر وہ دھرنا پردرشن کرنا سرکار کو ultimitum دینا اور ان سمسی کو نینا کرنے کے لیے اس سنگھر کے مادھیم سے وہ کام کر سے رہے لیکن وان سی کے مادھیم سے بھی سمسی کا پورا حل نہیں ہو سکتا تھا یہ مانے ور کانسی ران صاحب نے 3 4 سال کے پریاس میں اندازہ لگایا ایک 80 سے لے کر 84 تک ان کو لگا کہ بابا صاحب ہم بیٹ کر نے کہا ہے کہ راج دیتی ہی سبھی سمسی سمسی سکتا ہے اس لیے ہمیں اگر سماج کے جو تمام سمسی ہیں آرث ہے سماج ہے سیکھ ہے اور راج نیتی ہے ان تمام جو سمج آئے ہیں ان کو اگر حل کرنا ہے تو ہمیں جو بابا صاحب امبیت کرنے کہا تھا اس کو دھیان میں رکھ کر کے ایک راج نیتی پارٹی بنانا ہوگا تو انہوں نے 14 اپریل 1984 کو پھر بہجن سماج پارٹی کا سھاپ نہ کیا بہجن سماج پارٹی انہوں نے بنایا ہر چیز کو دیکھ تے ہوگے اس کو محسوس کرتے ہوگے انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے بہجن سماج پارٹی کو بنایا شروعات میں گھر راج نیتی پارٹی کا سنگ تھن بنائیا جر کا سنگ تھن بنائیا گھر راج نیتی جر وں کا پرمچاری کا سنگ تھن پھر مزدور کسان کو لے کر کے انہوں نے ڈی ایس پور بنائیا پھر انہوں نے چہور آسی میں بہجن سماج پارٹی بنائی اور 1971 میں انہوں نے اس بات کی کلپنا کیا تھا کہ شدول کار شدول ٹرائی و بی سی ڈھارمی کل سم 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 آج کے جو تارگیٹ جب ان کا پورا ہوا انہیں 78 میں تو انہوں نے اس کو جو ہے آ گھوشت روپ سے جی اعلان کر کے ایک سم میلا نادھی ویشن بلا کر کے پھر اس کو جو ہے گھوشت روپ سے جو ہے نا آ آ بام سپ کا گھن کیا کافی لمبے سم تک بام سپ چلتے رہا کانسی رام سپ سم میں بھی چلا بام سپ لیکن کچھ کارن واس باد میں انہوں نے تھوڑا دھیلا کر دیا تھا بام سپ کو لیکن وہ چلتے رہا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مانڈو اور کانسی رام صاحب جو ہے دریڑ سنکال پھلے کر کے اس میشن میں لگے رہے اور ایک جو گھٹنا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے بسم پریستی میں انہوں نے کام کیا جس کے کلپنا ماتر سے ہمارا روح کام جائے سپ ایک سمائے کی بات ہے پھونہ میں ہی پھونہ سے کچھ دور پھرمن ڈیٹ سو کلومیتر دور میں انہوں نے ایک میٹنگ رکھا تھا پروگرام رکھتا تھا اور پھونہ سے چل کے ان کو جانا تھا اور ایک ساتھی کے یہاں وہ رکے ہوئے تھے پھونہ میں اور صبح ان کو جانا تھا اور وہ تیار ہو رہے تھے لیکن وہ ساتھی رات کو دیکھے تھے مانے اور کانسی رام لیکن صاحب میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے تو ان کے ساتھی نے دیکھا صبح کہ صاحب تو رات بھر بخار میں تپ رہے ہیں اور ابھی بھر رہے ہیں کافی ان کو بخار ہے تو ان نے کہا صاحب کو صاحب آپ آپ کا تبیت بہت جیدہ خراب ہے بخار ہے آپ کو چکر آ سکتا ہے اور ایسی حالات میں آپ آج کی میٹنگ کو کینسل کر دیں اس میٹنگ ملنا جائیں تو مانی رو کانسی رام صاحب کہا کہ مجھے اس میٹنگ میں جانا ہی ہوگا اور اگر تم مجھے اس قیل تک نہیں پہنچ آ سکتے تو میں بھلے اکیلا چلے جاؤں گا لیکن اس میٹنگ کو آج کروں گا تو صاحب کے چیت کو دیکھ کر کے جو ساتھی تھا وہ بولے چل ٹھیک ہے صاحب میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ کے حالات بہت خراب ہے اور ایسی سکتیم میں آپ کو اکیلے جانا نہیں جانے نہیں دے سکتا تو ساتھ میں اور کچھ ساتھ چون کو لے کر کے وہ سرین میں بیٹھے صاحب کو کمبل اڑھایا گیا وہ بخار کے مارے ان کا شریر میں کپ کپ پی آ رہا تھا تو ساتھی نے کہا کہ صاحب آپ اتنا چون رسک لیتے ہیں آپ اتنا بخار سے تپ رہے ہیں اور آپ کو کچھ ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا ہمارا مومد کا کیا ہوگا آپ کو اپنا تھوڑا اپنے لئے بھی سمجھ نکالنا چاہیے اپنا دھیان رکھنا چاہیے تو مانیوار کانسی ران صاحب نے ان کو کہا کہ مہجل سماج کے کام کرنے میں مجھے رات دین محنت کرنا ہے لگے رہا ہے اور آدمی کا جیون کتنا ہے کب اس دنیا سے چلے جاؤ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کام ادھورہ نہ رہ جائے اس لئے مجھے ہر سر ہر پل اس کام کو کرنا ہوگا اور جب میرے پاس کام ہے تو بیماری کے لئے کوئی سمائی نہیں ہے میرے پاس بیماری اپنے ہاں بھاغے گا تو مانیور کانسی ران صاحب نے ان کو کہا ساتھیوں کو کہا ساتھیوں کی ہنگ سے ہسو آ گیا مانیور کانسی ران صاحب کی چہہ گو اور پرشی کو دیکھ کر گئے اور وہ میٹنگ میں گئے سبھا ہوئی اور سبھا میں بھی اپنا ہمارے بھول کی باتیں پوری ہو پائیں گی تو میں راجی منجار صاحب کی پرتیقی لے لیتا ہوں راجی منجار صاحب سواغ 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 کانسی رام صاحب کو بھی آپ یاد کر لیں آج کی پر چرچہ پر سواغ ستنام جائم صاحب جی اور آپ سبھی کو مانیور کاسی رام جی کے نواز جین پر آپ سب کو بدھائی کیونکہ آج کے دن مانیور کاسی رام جی بہت یوگ دان رہا بیسے بھرگو جی نے پورا ڈیٹل میں جانکاری دے دیئے ہے پھر بھی میں پوسیس کروں گا میرے سے جو ہو سکے میں کی طرف لے جاتا رہا ہوں اور بھرگو جی تو یہ جانکاری ہمیں دیئے ہے پورے ڈیٹل میں دے دیئے ہیں جنہیں لگ بھگ بھگ کمپلیٹ کر دیئے ہیں میں کیڑر کے بارے میں جانکاری دینا چاہوں گا 1912 میں مانیور کاسی رام جنہیں سرکاری کرمشاریوں کو پونہ میں پہلے بار کٹھا کرنا شروع کیا وہیں پر انہوں بام شیف کی ایک نیو ڈالی جسے بھارگو جی بھی یہ جانکاری دیا ہے 26 دسمبر 1970 میں دلی کے کسٹیٹویشن کلپ میں کے پرانگن میں بام شیف کے افچاری گروپ سے لانچ کیا گیا تھا بھارہ کے تحت کئی دینوں تک ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں سمجھاتے بجھاتے رہے کیا چیز ہے کیا ہے ان کے بارے میں سب سے پہرے جانکاری دیتے رہے سماج پریورتن کو کیسے پرابط کیا جائے ان کا ایک مہت بتایا تھا ان کے مہت ہی سرل ایک فارمولا ستر جس کو بولتے ہیں ڈی 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 رہتے ہیں اس کے مادیم سے کاسی رام صاحب نے کیڑر کو بہت ہی اچھے سندر سے جانکاری دیا تھا سب سے پہلے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پریورتن آ سکے کیسے پریورتن آئے گا کیسے کیا ہوگا ان کے برود چندتے یہ جب پریورتن مانیوار کاسی رام ان کی چاہت ہے پریورتن کے لیے ہمت یا طاقت دونوں چیزوں کا بہت ضروری ہونا تھا پیکٹی کی طاقت کیسے ہوگا تو سب سے پہلے اس نے منا پیسے کی طاقت ہونی چاہیے تب ہی اس میں کچھ ہوگا پریورتن ابھی سمبھا ہو سکے گا ہمت ہونا چاہیے سب سے پہلے بتایا کہ پریورتن کی ہو سکتا ہے کی نہیں وہ اس کو سمجھے پھر اس کی چاہت ہے کی نہیں تب وہ پریورتن ہو سکتا ہے بطب نیٹ چاہت اور طاقت تینوں جب مل جائیں گے تب ہی وہ پریورتن کر سکتے ہیں یہ کیڑر کیم کے مادیم سے وہ جانکاری دینے کا ہمیشہ کوشش ہی کرتے رہے اور تین ویچاروں کو بار بار وہ منجھن کرتے تھے ویچاروں کو بار بار کیڑر کیم سے جانکاری دیتے تھے تو یہ اتحاس کے ہمارا جو اتحاس کے ابھاؤں میں سماج کا اتحاس اور سنسکرتی سب مر جاتا ہے صاحب یہ مانیوار صاحب بتاتے تھے کہ ہمارا اتحاس ایک مر چکا ہے تو ہمارے شماج کا اتحاس بھی ختم ہو چکا ہے تو کیڑر کیم کے مادیم سے اس دیس کو سماج کے کھوئے ہوئی تھی ہے ان کے ویچاروں کو پونر جیویت کرنے کا ایک نیرنہ لیا تھا جسے سماج کی جڑے کمجور ہوتی ہے ان کے راجنیتی کبھی کامیاب نہیں ہوتی سب سے پہلے قاسی رام صاحب یہ بتائے کہ جس سماج کی راجنیتی جڑے سماج کی جڑے کمجور ہوگی تو راجنیتی جڑے بھی بہت کمجور ہوگی تو کیڑر کے مادیم سے مانیوار کاسی رام صاحب کی سنسکرتی اور ان کو جڑوں کو مضبوط کرنا چاہتے تھے سب سے پہلے کیڑر کے مادیم سے ایک بتایا تھا پی بیکٹو سوسائٹی پی بیکٹو سوسائٹی کا مطلب صاحب سمجھاتے تھے کہ کمچاری کو شماج سماج میں پیدا ہونے کے قارن آرکشن ملا اور آرکشن کے قارن ان کے نوکری ملی ہے اس لئے ان کے اوپر سماج کا ایک بہت بڑا رین اور اس رین کو اتارنے کے لیے اپنا سمیں سماج کے اتھان میں لگانا چلی ارثہ سماج دوارہ دیے گئے مان سمان کے ایویز میں اور مان سمان کیسے دیا اس تو نوکری لگی جس سماج ہونے کا آرکشن ہونے کے قارن اس مان سمان کے ایویز میں صرف اپنا سمیں ہی نہیں دینا چاہیے بلکہ اس ایک عارتھک مدد بھی کرنی چاہیے یہی پر کاسی رام صاحب نے جیسے بھارگو جی نہیں بتایا 3D کا محتو بتایا اسی طرح سے اس کو 3M کا بھی محتو بتایا ہے کاسی رام صاحب نے تو سب سب پہلے بتایا کہ M کا بطلب main لوگوں کی ضرورت دوسرا بتایا mind جب لوگ اکٹھا ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے کا دیماغ لگے گا پھر اس کے بعد کسی چیز کو پلان کریں گے کہیں جانا ہے آنا ہے کچھ اور کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے منی یعنی پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اس آرگنیزیشن کو یعنی سنگٹھن کو بنانے کی تین چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کو main mind اور منیک روم سے کاسی رام صاحب نے بہت ہی سک سمجھے اور آگے کہتے تھے کہ جو لوگ ہیں جو اس کے مادہ ہم سے جانتے ہیں سیلت ریسپیکٹ یعنی آتما سممان کا اندولن ہونا بہت ضروری ہے جب آپ جب تک آتما سممان نہیں ہوگا سیلت پہ ہیلپ ہیلپ کے مادہ ہم سے نہیں ہو ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا چاہیے ایک دوسرے سے سہارہ لینا چاہیے اس کا اسارہ بھی یہی تھا تھا ارثات ہم کو سہارہ دے گا وہ ہمارے اندولن میں ہستہ چھے کرے گا اس لیے اپنے اندولن کی مدد سویم کرنی چاہیے مدد کے بارے میں وہ مدد کو دو طرح سے بیکٹے کٹے تھے پہلا بیکٹی بیکٹی کو دوسرا دھنک اس کے بعد اپنے اندولن کو ایک ساکار آتما ایوم آتما نردبند اندولن بنانے کے لیے ایک جب وہ بن جاتے ہیں تو کچھ ایجنڈیں تیار ہوتے ہیں اس ایجنڈیں جب تیار ہو جاتے ہیں تو کچھ رییکٹ ہونا بھی چڑھ رہی ہے اگر رییکٹ نہیں ہوگا تو بڑا مشکل ہے جب رییکٹ ہوگا تو ایکشن کرنے کو پہلے ماننے وار کا ماننا تھا کہ جب تک ایکشن لی ریکشن اور پانٹر کی سوچ نہ ہو تب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اپنے ایکشن کے لیے اپنے ریکشن کو اگر نہیں بچائے تو ہمارا جن مانس حد تو اتصائیت ہو جائے گا ایسا ان کا ماننا اس کو استحابیت کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے مانیو سار کہتے تھے کہ جان کر ماننا اور بینہ جانے ماننا اس میں انتر ہوتا ہے جان کر ماننا اور بینہ جانے ایک طرح سے ہم چھتیس گلے بولتے ہیں جانو چھانو تب مانو یہ بہت محتوپنہ تھا جو گروہ گانسیدہ جی کا تھا اسی ویچاروں کو بھی اس نے ایک مادہم سے بولا پھلے جاننا ہے چھاننا ہے پھر ماننا ہے اور دوسرا جو مہاتمہ بودھ جی اسے جو سیکھ لیے تھے اس کی بات یہ تھی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کے ترکے میں نہیں آتا تب تک اسے نہ مانے ارثات اس کو اپنی کسوٹی پر کسو پھر اس کو مانو یہ کسیرام صاحب کا مکہ ادیس تھا تو مانوار کسیرام صاحب یہ چاہتے تھے کہ مالک کوئی سنسطہ بڑی ہے اور اس بڑی سنسطہ کو ہم آگے کیسے پڑھیں اس کی کھیچ کر کے اس کو کچھ کر کے ایسا نہیں تو ایک مادہم سے بتایا جاتے تھے کسیرام صاحب جو ہے مانوار کسیرام صاحب ایک لائن کھچ کرے بتاتے تھے کوئی یہ لائن ہے ایک لائن ایسا کھچ دیتے تھے اس لائن سے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے تو اس نے بلایا دوسری لائن اور کھچ کر کے بتاتے تھے یہ چھوٹی تب ہوگی جب ہماری ایک لائن اور بڑی کھچ دیں اسی طرح سے وہ سنگٹھن کو بتاتے جو بھی سنگٹھن ہے ہمارے سنگٹھن اس سے بڑا تب ہی ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو جوڑے اور اس سے اچھا چلے تب ہی ہو سکتا ہے اس طرح سے وہ سمجھایا کرتے تھے ہمارے دیل میں آگ ہونی چاہیے اور ہمارے دیماغ میں ہنڈاک ہونا چاہیے دیل میں آگ ضرور ہونا چاہیے پر دیماغ میں تھنڈا ہو تب ہی آندولن کامیاب ہو سکتا ہے اس بات کو بہت جوڑ دیتے تھے اگر دیل میں اور دماغ میں دونوں جگہ آگ ہو جائے تو ایک ویسپور پیدا ہو جائے گی اس کیٹل کے مادہم سے وہ کیول درسن یعنی فلسفی نہیں تھا بلکہ ان کے بیوہار میں کیسے لائے جائے اندولن کو شکاراتمت روح سے ایجنڈا اور ویچار کو جمینی اس طرح پر کیسے لاغو کیا جائے اس پرشن کا اتر وہ ہمیشہ کڑا لگا کر کے جانکاری دیتے تھے اس چنہانکی توجہار کو کسی بھی اندولن کے جمینی درسن کے لیے بینا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ان کا مکت دیشتہ مانیوار کاسی رام صاحب اور اس کا کیا سماج ایم سنگھر سمیتی اس کے جریعے گیر سرکاری کرمچاری وہ بھی اس میں سامل کیا گیا اور اور اس پریوک کے تحت چنان لڑے دھرنا پردسن شروع کیا اور اکیاسی میں ایک ایسیویشن بھی چلایا جس کا بھارت میں بدھ دھرما کو کس طرح سے پونر جیویت کیا جائے ان کے بارے میں بھی ایک بہت تک تھا اور اس کے مادیم سے بدھ دیش کانسل کے ایک میکزین بھی نکالی اس سنگھٹن کے مادیم سے ویسیس ایجنٹا کو پرمانیت کرنے کا کام کرتا تھا یہ اس کے بعد چودہ اپریر 1984 میں بہت راجنیتیق میں پرویشت کیا اور بہت سماج پارٹی کی گھوشتہ کی گئی اس کا ویسیس ایجنٹا راجنیتی تھی دھارمیک اور راجنیتیق سگھٹن کا نیرمان کرنے کے پیچھے مانیوار کاسی رام صاحب کی منصہ صاحب تھی دھارمہ راجنیتی کا ڈھال مل سماج کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے مانیوار کاسی رام صاحب نے پراجت تانتریک مولیوں پر نارے گڑھے اور اس کا کارکرم بنایا یہ بتایا کہ ستہ ان کے لئے ایک سادھان ہے سادھ نہیں ہے اس نے بڑا ستہ ایک سادھان ہے پرساد نہیں ہے وہ ساماج ایک پریورتانہ اور آرکھے کو ڈھال کرنا چاہتے تھے اس لئے کاسی رام صاحب کا ایک مکھے ادیس تھا بہو جن سماج پارٹی کو ایک مضبوط ایجنڈا دہنے کے لئے اس کا نیو اجڑ مضبوط کرنے کے لئے بام سے بھی بہت ضرورت تھی جو ایک میں جی بہت سکریہ راجنمنجاری صاحب میں السمچید میں لاسٹ کمنٹ کی روپ میں سامنال بھارہ اوز چاہوں گا کہ وہ کم سبتم میں ایک منٹ میں اپنی بات پوری کریں آج کی اس پری چرچہ پر ہم لوگ بہت لیٹ میں پروگرام کو شروع کیے ہیں اور ہمارے ساتھ میں بنجاری جی بھی نہیں ہے ایسا میں سوچ رہا تھا اس لئے میں تھوڑا لمبا بول رہا تھا تو بات تو پورا نہیں ہو پایا آج آج کی اس پری چرچہ کو کیونکہ بہت لمبا ہو رہا ہے جی تھوڑا لمبا ہو گیا نا آدھا گھنٹک زیادہ ہو گیا آدھا گھنٹک تو چلے ٹھیک ہے اور انتین سم میں میں یہ بولا چاہوں گا کہ بہجان سماج پارٹی ہی ایسی ایسی او بیسی یا دھارم دھارمی کلک سنکھیک سماج کا مین ہی تیسی پارٹی ہے منی میڈیا اور مارفیا برامہربادی سنگٹھن یا برامہربادی پارٹیوں کا مین ہتھیار ہے وہ ہمیں مزگائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے لوگ مزگائیڈ ہو جاتے ہیں اور کانگریز بھاچپا پارٹی کو پھر بور دیتے ہیں تو اس سے سماج کا بھلا ہونے والا نہیں ہے دیس کے اندر میں جتنے بھی راجتک پارٹیاں ہیں بہجان سماج پارٹی کو چھوڑ کرتے ہیں سارے راجتک پارٹیوں کا بھاگ دور سورنوں کے ہاتھ میں ہیں میڈیا میں آ کر کے وہ کچھ بھی کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیتے رہتے ہیں ہمیں دکھانے کے لیے ہم جنتہ کو دکھانے کے لیے لیکن ان کا بیچار دھارہ ایک ہی ہے براہمار واد منو واد کو اس دیت کے اندر میں اسحاب کرنا جائر برابری والا سماج بھی اسحاب کو اسحاب کرنا ان کا مقصد ہے چاہے کسی بھی پارٹی کو لے لیجئے چاہے ممتہ بینر جی کے پارٹی کو لے لیجئے چاہے اربین کیجری وال کے پارٹی کو لے لیجئے کانگریز کو لیجئے بھاچپا دل کو لے لیجئے چاہے کمیش پارٹی کی جتنے بھی دل ہیں سارے دل کو لے لیجئے اس سارے دلوں کا مکھیا سوڑنا ہے اور سوڑنا کے حیث میں یہ پارٹی کو چلاتے رہتے ہیں یہ دل بدل کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے میں کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے کبھی اس کو ڈھر چلے گئے کبھی اس کو ڈھر چلے گئے کبھی اس کو ڈھر چلے گئے اور پھر وہ یہ راچ کرتے رہتے ہیں لیکن بہجل سماج پارٹی ایک ایسا پارٹی ہے جو سدھ روح سے اس سی اس سی او بی سی کے ہی جس کو دھیان میرا کر کے بنایا گیا تو آج کی اس موقع پر مہنے ورکانسکی رانسانت کو جو جہنٹی ہے اور اس جہنٹی کو سچ موت سارتھک کرنا ہے سیدھ کرنا ہے تو انہوں نے جو پارٹی ہم کو بنا کر کر کے دیا ہے بہجل سماج پارٹی اس پر ہی دیش کے ایسٹی ایسٹی او بی سی کے لوگوں کو لگنا چاہیے اور اس پارٹی کو اوپر اٹھانا چاہیے اور اس ساسن سبتہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے کوئی دوسرے کے کہنے پہ بھاکاوے پہ نہیں آنا چاہیے ہم لوگوں کو کئی چھوٹے چھوٹے دل بلا لیتے ہیں دوسروں کے بھاکاوے میں آ کر کے میں نے میڈیا کہہ دیتا ہے یہ تو بھائی سوڑن کو لے لیا تو سوڑن والا پارٹی ہو گیا پھلانا کو لے لیا تو پھلانا والا پارٹی ہو گیا پھلانا مدھے پر نہیں بولی تو آرے وہ تو پھلانا کے ساتھ چکتے ہو گیا یہ میڈیا دوسر پرچار کرتے رہتے ہیں اور ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے دوسر پرچار میں آ جاتے ہیں اور پھر نیا نیا سنگٹھان کھڑا کر کے پارٹی کو سوڑتے رہتے ہیں پارٹی کنکستان پہنچا تو یہ نہ تو بابا صاحب امبیت کر کے نسان کو پورا کرے گا اس قسم سے جو چمچے لوگوں کے دوارا اور نہ ہی مانے اور کاشی رام صاحب کی نسان کو پورا کرے گا تو اس لئے آج کی اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ یہ دھر ادھر کی باتوں میں نہ ہے سودھ دھرک سے پہجل سماج پارٹی کیلئے کام کریں کس کے کریں لمبی ریس کی گھوڑا بن کر کے کریں سب جا کر کے سماج کا ہیٹ ہو سکتا ہے سب جا کر کے سماج سماج ایک آرثی کا سیکشڑک روپ سے سردری ہو سکتا ہے سب جا کر کے سماج راجنیتی روپ سے پاورپل ہو سکتا ہے انیتہا جھولا اٹھاتے رہیں گے مانے اور کانسی رام صاحب نے تو اس پر لکھا بھی کتاب بھی لکھا چمچہ ایج چمچہ یوگ تو چمچہ نہ بنے یہ میرا آج کے اس موقع پر گجاری سا ہے جی مہت بہت سبریہ سامرال بھاروگا صاحب کا راجن بنجارے صاحب کا مانے اور کانسی رام صاحب کی جینتی کے احصاب پر کافی بشتار سے باتیں ہمارے بدیجیوں نے رکھی ہے آنے والے سمجھ میں ہم کوسس کریں گے ان کی بیچاروں کو ان کی کیٹر کو اور ان کی میشن کا کیا ادیس رہا ہے اس پر ہم اور بھی اس وشاہ پر سیمیلار اور دیبیٹ رکھنے کی کوسس کریں گے جس میں اور بھی بہت سارے بودی جیوی لوگ ہمارے بیج میں جوڑنے کی کوسس کریں گے ان کو ہم منتریت بھی کریں گے میں آج کے اس پریش ارچار کو یہی سماپ کرنے سے پہلے درستک ان سے بجارش کروں گا کہ مانوار کانسی رام صاحب کی بیچارتھاروں کو سننے سمجھنے کے لیے ان کے بیچاروں کو جاننے کی ضرورت ہے اور جب تک ہم ان کے بیچاروں پر نہیں جانیں گے ان کی جینتی کو منانا بھی سار تک نہیں ہوگا تو آج کے اس کارکم کو ہم یہی سماپ کرتے ہیں سرسی اکال جائے بھی دہار نمو گدھائے شکریہ